جے بھیم سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص چناوی وچلیشن شو میں اس وقت آکاہ شانند پر ہوئی کاروائی کو لے کر بہوجن سماج پارٹی کی راشتہ ادرکش مائیواتی جی اور سماجوادی پارٹی کی راشتہ ادرکش اکھلیش یادو کے بیچ میں زبانی جنگ جو ہے وہ تیش ہو گئی ہے دونوں ایک دوسرے پر سے بھیڑے ہوئے ہیں اور دونوں میں ٹویٹر وارڈ چھڑا ہوا ہے کیا معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آکاہ شانند کو بینچی نے اپنے اترادی کاری پد سے ہٹا دیا ہے اور ساتھ ہی جو نیشنل کوڈنیٹر کا ان کو پد دیا تھا اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے یہ کہا کہ ابھی آکاہ شانند پوری طریقے سے بہچور نہیں ہے اور ابھی ان کو سمیہ چاہیے تو اس لئے کچھ سمیہ کے لئے ان کو ان دونوں ذمہ داریوں سے مخت کیا جاتا ہے جس کے بعد اکھلیش یادب نے ایک بیان جاری کیا ٹویٹ کیا انہوں نے کہا میڈیا سے بھی کہا کہ جو بھاجپا ہے اس کو مدد کرنے کے لئے یہ سب کر رہی ہے بی ایس پی اس کے بعد میں بہن کماری مائیوتی نے ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ اکھلیش یادب تو دلت ویرودی ہیں اور ان کا جو پرانا اتیاس ہے وہ سامنے رکھ دیا چاہے وہ زلو کا نام بدلنا ہو اس طرح کے تمام کام بہن جی نے اکھلیش یادب کو گنوا دیئے میں آپ کو اکھلیش یادب کا بیان پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد بہن جی نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بدا دیتا ہوں اکھلیش یادب نے دراصل ٹویٹر پر لکھا ہے کہ جو بہوجن سماج پارٹی کی راشتہ دیکھش مائیوتی نے جو کاروائی کی ہے اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر انہوں نے لکھا ہے یہ ٹویٹر پر آپ دیکھیں اکھلیش یادب کے ٹویٹرینرل سے لکھا گیا ہے کہ بسپا نے اپنے سنگتھن میں بڑے بدلاؤ کا جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ ان کی پارٹی کا انتریک وشہ ہے دراصل اس کے پیچھے اصلی کارن یہ ہے کہ بسپا کی ایک بھی سیٹ آتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ بسپا کے عدیقاس پرمپراغت سمر تک بھی اس بار سنویدھان اور آرکشن کو بچانے کے لیے انڈیا گڑ بندن کوئی ووٹ دے رہے ہیں اس بات کو بسپا اپنے سنگتھن کی وفلتا کے روپ میں لے رہی ہے اس لئے ان کا شرس نیتر تو وہ سنگتھن میں اتنا بڑا فیر بدل کر رہا ہے لیکن اب بازی بسپا کے آت سے نکل چکی ہے سچ تو یہ ہے کہ جب بسپا کا پربھاو شتر ہوتے ہوئے بھی پچھلے چرنوں میں ان کی ایک سیٹ بھی نہیں آ رہی ہے تو پھر باقی کے چار چرنوں میں کوئی سمبھاونا نہیں بچی ہے ایسے میں ہم سبھی ووٹوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ خراب نہ کریں اور جو بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کے سمویدھان کو بچانے کے لیے سامنے سے لڑ رہے ہیں انڈیا گڑ بندن کے ان پرتیاشیوں کو ووٹ دے کر جتائیں اور سمویدھان کے سنگ آرکشن بھی بچائیں اس لئے آگ رہا ہے کہ سمویدھان آرکشن اور اپنا مان سمان بچانا ہے تو ووٹ سپا کو دے جا انڈیا گڑ بندن کا پرتیاشی ہے وہاں ووٹ ڈال کر سمویدھان اور آرکشن بھی روضی بھاجبہ کو ہرائیں تو یہ آپ دیکھیں اس طرح سے اکلیش یادو نے جو بہجن سماج پارٹی کا کور ووٹ بینک ہے یعنی جو دلیت ووٹر سے ان سے اپیل کی ہے کہ جو بہجن سماج پارٹی اصل میں وہ ریس میں ہے ہی نہیں وہ لڑائی میں ہے نہیں اس لئے اپنا ووٹ برباد مت کرو اور یہ ہار رہے ہیں اس لئے انہوں نے اس طرح کی کاروائی کی ہے وہ ٹھیک رہا فوٹ رہے ہیں اس لئے اپنا ووٹ خراب مت کرو اور انڈیا گڑ بندن کو سماج وادی پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں ان کو اپنا ووٹ دو کیونکہ وہی سمویدھان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں آرکشن کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس میں کہیں کہ آپدہ میں افسر جس طرح سے ڈھونڈا جاتا ہے وہ اس طرح سے اکھلے شادو نے آپدہ میں افسر ڈھونڈا اور جو بہنجی نے کاروائی کی ہے اس سمیہ پر آکاش آنند پر اس آپدہ میں افسر ڈھونڈتے ہو اکھلے شادو نے یہ ایک بڑا سیاسی میسج دینے کی کوشش کی لیکن اس پر بہنجی نے کافی سخت لحظے میں ان کو جواب دیا ہے بہنجی نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں بہنجی نے اس سمیہ آپ دیکھیں ان کے ٹویٹر پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ بہنجی جو ہیں اس سمیہ ٹویٹر پر لکھ رہی ہیں کہ ان کے ٹویٹ دراصل ایک کے بعد ایک تین انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس لئے میں آپ کو پہلا ٹویٹ پڑھا دیتا ہوں جس میں آپ دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ بی ایس پی سنگنٹھن میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر گھور دلت ویرودی سپاہ اگر کوئی ٹپنی وے چنتہ نہیں کرے تو بہتر ہے اس کے بدلے سماجوادی پارٹی نیترتوں کو چناؤں میں اتارے گئے ان کے اپنے پریوار وے ان کے یادب سماج کے پرتیاشیوں کا کیا حال ہے اس کی کیول چنتہ کرے کیونکہ ان سب کا حال بے حال ہے تو بہنجی نے اس میں آپ دیکھیں ان پر جو ہے نشانہ سادہ کہ آپ کی پارٹی کا تو حال بے حال ہے آپ کے کینڈیٹس کا اور ساتھی انہوں نے اس کے پریوار پر پریوار واد پر بھی حملہ بولا ہے کہ یہ آدب کینڈیٹ جو پریوار کے آپ کے کینڈیٹ ہے ان کا آل دیکھیں ہماری جتہ چھوڑ دیجئے تو بہنجی نے اگلے ٹویٹ میں آپ دیکھیں گے انہوں نے جو لکھا ہے دوسرے ٹویٹ میں بہنجی لکھتی ہیں کہ سپاہ کا چال چارتر ہمیشہ کی طرح آج بھی زبردست دلی تاتی پچھڑا وے سمیدھان میں ان کے دیئے گئے آرکشن آدھی کے عدیکاروں کی ویرودی پارٹی کا ہے پرموشن میں آرکشن کو ختم کرنا تتائی سمندھ میں بلکہ سنسد میں فارڈنا آدھی ان کے ایسے کاریاں ہیں جسے ماف کرنا مشکل ہے ساتھی جو تیسرا ٹویٹ ہے بہنجی نے لکھا ہے تیسرے ٹویٹ میں دیکھیں بہنجی لکھتی ہیں کہ ساتھی بی ایس پی سرکار دوارہ بہجن سماج میں جن میں مہان سنتوں گروہ وے مہاپروشوں کے عادر سمان میں ان کے نام پر یو پی میں بنائے گئے زلو پارکو وشو ویدھیلو آدھی کے نام کو جاتی وادی سوچ کے کارن بدلنا سپاہ سرکار کے ایسے کرتے ہیں جو اتیاس میں کالے کارناموں کے روپ میں درز ہیں تو آپ دیکھیں بہجن سماج پارٹی کی جو راستہ دکشہ یعنی معایواتی جی جو ہیں انہوں نے بہت سخت شبدوں میں اس سمیں اکلیش یادہ اوپر نشانہ سادہ ہے نہ صرف ان کے پریوار واد پر بلکہ جو سماج وادی پارٹی کی سرکار کے دوران دلت ویرودی کام ہوئے ان کی اور بھی نشانہ سادہ ہے اور کائے کی سماج وادی پارٹی تو دلت ویرودی ہے آتی پچھڑا ویرودی ہے اور انہوں نے جو کام کیے چاہے وہ پرموشن میں آرکشن کے بل کو فادنا ہو ڈیموشن کرنا ہو یا دلت بہجن مہاپروشوں کے نام پر زلو کا پارکو کا نام کرن کیا گیا تھا ان کے نام ہی بدل دیئے سماج وادی پارٹی نے اور وہ اتیاس میں کالے کارناموں کے روپ میں درج ہیں یہ سیدھا حملہ بینجی نے کیا ہے اکلیش یادہ اوپر تو اکلیش یادہ اوپر نے ایک افسر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ آکاش آنند پر جو کاروائی ہوئی ہے اس پر وہ ان کے وارٹرز کو یہ سمجھانے کی کوشش کر سکے کہ آپ آجے یہ ادھر وارٹ دیجئے سماج وادی پارٹی کو وارٹ دیجئے لیکن بینجی نے سیدھے شبدوں میں قرارے شبدوں میں اکلیش یادہ اوپر پر پلٹ وار کیا ہے لیکن جو آکاش آنند ہے ان کے اوپر کیوں کاروائی ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آکاش آنند دراصل اس سمیں چناؤں میں زبردست تیور کے ساتھ بھاشن دے رہے تھے اور ایک ایسا ہی بھاشن انہوں نے یو پی کے سیتاپور میں دیا تھا جس کے بعد ان پر ایف ایر درش ہو گئی تھی اور اس بھاشن میں انہوں نے بی جے پی کی سرکار کے خلاف ایسے سکت شبدوں کا استعمال کیا تھا جس میں انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ جو بی جے پی کی سرکار ہے یہ آتنکوادیوں کی سرکار ہے یہ تالیبان کی سرکار ہے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب کی بار اگر بی جے پی والے ووٹ مانگنے آئیں تو ان کے لیے لاتھی ڈنڈے چپل تیار اکھو اور وہی ان کو دو وہ کیا بیان ہے وہ سنیے پھر میں آئیس پر بات کروں گا ساتھیوں اگر سکشہ کے اور نام پر آپ نے یہ کھلوار کیا ہے تو آپ بتائیے کیا ان لوگوں کو ووٹ بنتا ہے کی نہیں ووٹ نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے جوتا چپل یا لاتھی کیا تینوں ماروگے تینوں ماروگے ٹھیک ہے ساتھیوں تو ایک ایک جوڑی چپل نکال لیجئے ایک ایک لاتھی نکال لیجئے اور ایک ایک جوتا نکال لیجئے ووٹ میانگ نے آئے اسی حساب سے اسے وہ چپل جوتا اور ڈنڈا مار مار کے اس کو بتا دینا کہ جو تم لوگوں نے ہمارے سے سکشہ چھینی ہے اس کے بدلے تمہیں ووٹ نہیں یہ ڈنڈا ملے گا جو سرکار اپنے یواؤں کو جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھے جو سرکار اپنی بہن بیٹیوں کو جو بہن بیٹیوں پر اتیچار ہونے دے جو اپنے یواؤں ساتھیوں کو یواؤں بچوں کو بیروزگار رکھے جو اپنے بڑے بزرگوں کو فری راشن کے نام پر یہاں کی جنتہ کو گلام بنا کر رکھے ایسی سرکار کو آپ جانتے ہیں کیا کہنا چاہیے ایسا شاسنکال پتہ ہے کہاں ہوتا ہے جہاں بچے بھوکے رہے جہاں بہن بیٹیوں پر اتیچار ہو جہاں یواؤں بیروزگار ہو جہاں جنتہ فری راشن کے نام پر گلام بنا دی جائے ایسی سرکار آتنگوادیوں کی سرکار ہوتی ہے ایسی سرکار طالبان افغانستان میں چلاتا ہے ساتھیوں ان سرکاروں نے بھانچپا کی سرکار بلڈوزر کی سرکار نہیں یہ آتنگوادیوں کی سرکار ہے اپنی عوام کو گلام بنا کر رکھا ہے ایسی سرکار کا سمیں آ گیا ہے اب ختم ہونے کا تو سنا آپ نے کیسے اس بیان میں جو آکا شانند ہے انہوں نے بی جے پی پر زبردست طریقے سے حملہ بولا تھا لیکن اس کے بعد ان کی اوپر ایف آئر درج کی گئی اور جو آئیو جک تھے جو پرٹیاشی تھے ان کے خلاب بھی معاملہ درج کر لیا گیا اور پھر دیکھتے دیکھتے ان کی تمام ریلیو کو رد کر دیا گیا سننے میں آیا ہے کہ بینج اس بات سے ناکھوش ہیں کہ جو ان کے اترادی کاری ہیں وہ ابھی مقدمے بازی میں بلستے جا رہے ہیں اس طرح کی بھاشا وہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ بی ایس پی کو اس کے انشاشن کے لیے ڈسپلین کے لیے جانا جاتا ہے اور چاہے وہ کارڈر کیمپ میں لوگ ہوں یا پھر لیڈرشپ کے لوگ ہوں ہمیشہ انشاشن کا پالن کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے پھر خبر سامنے آئی کل رات بینجی نے ٹویٹ کیے لگاتاریک کے بعد ایک ٹین ٹویٹ کے جب تک وہ پوری طرح سے مہچوڑ نہیں ہو جاتے تب تک ان کو نیشنل کوڈنیٹر کے پاس سے اور اترادیکاری کے جو ذمہ داری ہے اس سے مخت کیا جاتا ہے اور بینجی نے یہ بھی کہا کہ بسپا اور بہوجن سماج پارٹی کیونکہ ایک پارٹی نہیں ایک مومنٹ ہے بابا صاحب ڈکٹرام بیٹ کر کے مشن کو کاروان کو آگے بڑھانے کی پارٹی ہے اس لیے اس کی بھلائی کے لیے بسپا کسی بھی طرح کی یہ میسز دینے کی کوشش بہوجن سماج پارٹی کے ادھیکش مہوتی کے اور سے کی گئی آپ کو بتا دے کس سے پہلے بھی اس طرح کی کاروائی بہوجن سماج پارٹی کی اور سے ان نیتاؤں پر کی گئی ہے جنہوں نے اس طرح کی بیانبازی کی ہے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جائے پرکاش نام کے جو بسپا کے اپادھیکش بنائے گئے تھے ایک نیتا تھے جنہوں نے راہول گانی کے اپر ایک ٹپنی کی تھی ان پر کہا تھا کہ وہ ویدیشی ماں کی اولاد ہے ان کا خون دیشی نہیں ہے ان کا خون ویدیشی ہے اس طرح کی بھاہشہ کا استعمال کیا تھا اس کے بعد ان کو پارٹی سے برخاص کر دیا گیا تھا ان کو پارٹی سے اٹا دیا گیا تھا وہ سمیہ اپادیش تھے بہوجن سماج پارٹی کے بڑی کاروائی بہوجن سماج پارٹی کی موکھیا مائیوطی نے کی تھی اس سمیہ جائے پرکاش پر جو ہے منظور نہیں کریں گے اس کو سویکار نہیں کریں گے یہ میسے دینے کی کوشش کی گئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اکاش آنند جس طرح کی بھاہشہ کا استعمال کرے تھے وہ سخت تیور تھے اس کو لے کر بھی کئی نہ کئی پارٹی میں ایک آسچ ستیتی بن گئی تھی کیونکہ بس پاہ اس طرح سے کٹاکش نہیں کر رہی ہے سیف کھل رہی ہے اس طرح کی بھاہشہ کا استعمال نہیں کرتی ہے اور اکاش آنند جو میڈیا میں انٹرویو دے رہے تھے اس میں بھی انہوں نے کئی اس طرح کی باتیں کہ چاہے وہ اس انٹرویو کی بات ہو جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو چناؤ کے بات بی جے پی کے ساتھ اگر گڑ بندن کرنا پڑے تو وہ بھی کر لیں گے ہمیں استعمال کرنا آتا ہے ہم استعمال کر لیں گے اس سے کئی نہ ایک میسج گیا کہ بھاہشہ سماج پارٹی کی کوئی وچار دھارہ نہیں ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے یہ غلط سندیش گیا تو یہ بھی ایک بات رہی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاہشہ سماج پارٹی کے جو سینئر لیڈر تھے جو اکاش آنند کی کہیں کی اُبھرتی ہوئی لیڈرشپ سے ناراض تھے وہ ان لوگوں نے جو ہے غلط ایک سندیش دیا اور غلط طریقے سے ریپرزنٹ کیا چیزوں کو اور بھاہشہ سماج پارٹی کی راشتہ دیکھ شمایویتی کو جو غلط جانکاریاں دی جس کے بعد اس طرح کی ڈیسیجن لیے گئے چاہے کچھ بھی ہو لیکن یہ جو ڈیسیجن لیا گیا ہے چناؤں کے بیچ میں اس کو لے کر کارے کرتاؤں میں ناکھوشی ہے کیونکہ کوئی اتنا بڑا بھی افراد اکاش آنند نے نہیں کیا تھا کہ ان کی ساری ذمہ داریاں ان سے لے لی جائیں ان کی ریلیو کرد کیا جا سکتا تھا ان کے اوپر کسی طرح کی پابندی لگائی جا سکتی تھی لیکن سارے پدو سے ان کو اٹا دینا اترا دیکاری گھوشت کر دینا اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ ہم میچور تھے ان میں میچورٹی نہیں تھی تو پھر آپ نے ان کو اترا دیکاری کیوں گھوشت کیا تھا اس طرح کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں لیکن بہجن سماج پارٹی کے جو سمرتک وہ کہہ رہے ہیں کہ مائیواتی جی نے اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا اس میں ضرور پارٹی کا ہی ہیت شامل ہے اور پارٹی کے ہیت میں انہوں نے فیصلہ لیا ہے لیکن اکھلیش شاہدو نے اس موقع کو لپک لیا اور ان کے جو سمرتک ہیں بہجن سماج پارٹی کے جو ووٹر سے ان کو اپنے پالے میں کرنے کی کوشش کی جس پر بہجن سماج پارٹی کی راشتہ دیکش نے سیدھا پلکٹوار کیا اور جو دلت ویروہدیکان سماج پارٹی کے سرکار میں ہوئے تھے ان کو گنوا دیا اس ڈیبیٹ کو اس بھیڑند کو چناؤ کے بیچ میں کیونکہ بہجن سماج پارٹی ہو سماج پارٹی ہو اگر ان کے بیچ میں ٹکراو ہے ان کے بیچ میں بھیڑند ہے تو کہیں بی جے پی کو فائدہ نہ ہو جائے یہ اس پوری ڈیبیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کاروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور لکھیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کے انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھ ہی اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR code کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR code کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek Adderate Yes Bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887 0000640 IFSE code ہے SB000235 بینک کا نام Yes Bank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس ڈیلی آپ ڈونیشن کی ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں